سنگ پرمک مہن بھاگوت نے ایک بار پھر سے بڑا بیان دیا ہے جسے نصیحت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے مہن بھاگوت کے اس بیان پر وہ ایسی ہملاور ہیں انہوں نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ مسلمانوں کو بھارت میں رہنے یا ہمارے دھرم کا پالن کرنے کی عنوطی دینے والے مہن کون ہوتے ہیں ہم بھارتی ہیں کیونکہ اللہ نے چاہا انہوں نے ہماری ناغرکتہ پر شرطیں لگانے کی حمد کیسے کی ہم یہاں اپنے وشواس کو سمایوجت کرنے یا ناکپور میں کثیت برمچاریوں کے سموہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں نصیحت کے ساتھ دیے گئے اس بھاگوت کے بیان پر دیش میں سیاسی تپش بڑھ گئی ایک طرف جہاں اویسی نے مہن بھاگوت پر کٹاکش کے وہیں ویروتھی اسے بھادپا کی رننی تھی بتا رہے ہیں مہن بھاگوت صاحب میں آپ کے دماغ میں ایک بات ڈال دوں کہ مسلمان کبھی بھی ڈر کی زندگی نہیں جیتا ہے جہاں اللہ ہوتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا ہے مہن بھاگوت کے بیان کو لے کر اب بھادپا ویروتھیوں کی نشانے پر ہے ان کے وقتب سے چنانوی رانیتی کی بو آ رہے ہیں اچھی بات ہے میں بھاگوت جی کے بیان کا سواغت کرتا ہوں ہم بھی یہ کہتے ہیں وہیں ویروتھیوں کے حملے پر بھاچپانے بھی مورچہ کھول دیا ہے اور بھاگوت کے بیان کو صحیح بتاتے ہوئے بھاچپانے تا ویروتھیوں پر تنج کس رہے ہیں بھاگوت جی نے جو بات کہی وہی دیش کی بات ہے پرابلم مسلمانوں کی نہیں ہے مسلم موٹوں کے تھےکے دار اور جاگرداروں کی پرابلم ہے کیونکہ مسلم موٹوں کے تھےکے داروں اور جاگرداروں کو کبھی یہ نہیں پسند ہوگا کہ مسلم مسلمانوں کی سماج کے سماویشی وقاس میں حصے داری اور بھاگی داری ہو حالانکہ سن سماج بھاگوت کے بیان کو سماج اکلیہات سے صحیح بتا رہا ہے اور بیہار کے بکسر میں آندولن کر رہے کسانوں پر پولیس نے دیر رات لاتھی چارج کر دیا اس سے ناراض کسانوں نے پولیس کی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا یہ تصویریں منگلوار رات کی ہیں بکسر پولیس کے جوان آندولن کر رہے کسانوں کے گھروں میں گھز گئے اور مہلاؤں اور بچوں پر لاتھی چارج کر دیا پولیس کی سکاروائی پر کسانوں کا گصہ بھوٹ پڑا آک روشد کسانوں نے بسوں کو آگ کے حوالے کر دیا پولیس کی گاڑیاں پھوک کسانوں کے آکرامک پردرشن پر پولیس کو بل پریوک کرنا پڑا ان تصویروں میں ہنسک پردرشن کر رہے ہیں پردرشن کاریوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی بھی ماحول دناؤ پورن ہے دراصل بکسر کے چوسہ میں پاور پلانٹ کے لیے بھومی ادگرن کی پرکریہ 2010-11 میں شروع ہوئی تھی لیکن بھومی ادگرن اب کیا جا رہا ہے اور کسانوں کو 2010-11 کے سرکل ریٹ کے مطابق محافظہ دیا گیا ہے جس کا کسان ویروت کر رہے ہیں کسانوں کا روپ ہے کہ کمپنی پرانے در پر ہی محافظہ دے کر زبردستی زمین ادگرن کر رہی ہے پچھلے دو مہینے سے کسان آندولن کر رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی